بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں رابیہ عمر اور آپ دیکھیں رابیہ سکوکنگ تو کیسیں آپ سب امید کرتے ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور رمضان کی برکتیں لوٹ رہے ہوں گے آج میں رمضان سپیشل ریسپی میں لائی ہوں آپ کے لیے بہت ہی مزیدار کرسپی اور قرارے یہ ویجیٹیبل پکوڑے جو ہے ہیلزی ہونے کے ساتھ بہت زیادہ کرسپی اور ٹیسٹی بنتے ہیں دیکھتے ہیں کیسے بنانا ہے پہلے سب سے پہلے میں نے ایک بال جاتا اس کے اندر دو کپ میں نے لمبائے میں کٹے ہوئے بارک بارک آلو لے لیے تھے اور ایک کپ میں نے لیتی آنین کچھ گرین آنین ہری آنین بچیوی تھی وہ بھی کٹنگ کر کے میں نے ڈال دی تھی ایک کپ میں نے لیتی اس کے اندر بند گو بھی جو کہ بارک کٹ لیتی بارک کٹی ہوئی ہری مرچے اور ہر دھنیا میں نے فور ٹیبل سپون شامل کر جاتا ہری مرچے آپ نے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈالیے گا زیادہ کھاتے ہیں تو زیادہ کم کرتے ہیں کھاتے ہیں تو کم کر دیں سے اور انار دانا ڈالا تھا ایک چمچہ ضرور ڈالیے گا بزار جیسا بلکو ٹیسٹ آتا ہے ہر دھنیا میں نے ایک تیسپون کوٹا ہوا دھنیا لیا تھا سابود دھنیا لے کے سب سے کوٹ لیا تھا ڈالیے گا میں نے 1 ٹیسپون ڈالا تھا آپ نے ٹیسٹ کے اکورڈنگ نمک اور مرچے ایڈجسٹ کر لیجئے گا جتنی آپ لوگ کھاتے ہوں 1 ٹیسپون ڈالا تھا میں نے شفے زیرہ آدھا چمچہ میں نے ڈالا تھا اس کے اندر ہلتی پاؤڈر اس سے بہت اچھا کلار رہتا ہے 1 table spoon میں نے ڈالی تھی اس میں لال مرچے کٹی ہوئی آپ جو ہے اپنے taste کے coding ڈالیے گا 4 table spoon میں نے ڈالی تھی اس میں کون فلور اور یہی ٹپ ہے جو ہمارے جو پکوڑے ہوتے ہیں بزار کے جو ہم لاتے ہیں وہ کرسپی ہوتے ہیں تو وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر کون فلور یا چاول کا آٹا ڈالاواتا ہے کون فلور نہیں ہے تو 4 table spoon آپ چاول کا آٹا ڈال لیں اسے پکا کے رکھنے کے بعد بھی کافی دیر تک جو ہے یہ پکوڑے کرسپی رہیں گے بیسن لیا تھا اور تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں کیونکہ ویجیٹیبل کا اپنا ہی پانی ہوتا ہے ویجیٹیبلز کے اندر تو پانی ابھی یوز نہیں کریں گے پہلے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم بیسن ڈالتے رہیں گے پانی ابھی یوز نہیں کریں گے پانی کی ضرورت ہوگی تو بلکل تھوڑا سا لے کے اس پر چھیٹیں مار لیں گے ٹوٹل جو میں نے یہاں بیسن یوز کیا تھا وہ دوکب یوز ہوگا بیسن چھاند کے استعمال کیجئے گا اور تھوڑا تھوڑا گریجوالی ڈال کے ہم اس طرح مکس کرتے رہیں گے جب تک سا ویجیٹیبل میں پانی ہے جب تک ہم پانی کے استعمال نہیں کریں گے اور چند کترے سیف پانی ڈالیں گے کیونکہ ہمیں بہت زیادہ اس کا پیسٹ نہیں پانانا سیف پہ ہمیں کوٹ کرنا ہے بیسن بلکل دیکھیں میں کتنے چند ڈروپ ہی ڈال رہی ہوں اس کے اندر بہت زیادہ پانی نہیں ڈال رہی اور اس طرح سے بیٹر تیار کر لیں گے دیکھیں اس طرح سے بلکل ہم اپنے پکوڑے تیار کریں گے تیل گرم کر لیں گے اور تیل گرم کریں گے نیم گرم ہے بہت زیادہ تیل گرم نہیں ہے اگر بہت زیادہ گرم ہوگا تو اندر سے باہر سے ہمارے پکوڑے جل جائیں گے اور اندر سے کچھ رہ جائیں گے ہمارے پکوڑے تو ہمیں لو میڈیم فلیم کے اوپر اسے پکانے کیونکہ آلو بھی ہیں اس کے اندر اگر بہت تیز آنچ پہ پکایا تو پکوڑے اندر سے کچھ رہ جائیں گے اور باہر سے وہ براؤن ہو جائیں گے تو بلکل بھی اچھے نہیں لگیں گے اگر لو میڈیم فلیم کے اوپر پکائیں گے تو بہت ہی کرسپی بنیں گے اگر چینل پہ نئے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے وہ بھی سب سے پہلے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور یہ اتنے کرسپی اور کرنچ ہی بنے تھے کافی دیر رکھنے کے بعد بھی یہ کرسپی تھے یہ بلکل آئلی نہیں ہوئے تھے جیسے بزار میں ملتے ہیں بلکل ایسے ہی بن کے تیار ہوئے تھے اور دیکھیں کتنے یمی اور ٹیسٹی لگنے ایسے چٹنی کے ساتھ کیچپ کے ساتھ سرف کریں بہت ہی زیادہ مزیدار لگتے ہیں آئے ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی اچھی لگی ہو تو پلیس لائک کریں اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں اپنا اور اپنے پیاروں کا لکھیں خیال مجھے نیکس ویڈیو تک کے لیے دے جاتا تھا اللہ حافظ